اسلام علیکم سو کیسے ہیں ایوریون امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویلکم ٹو می چینل ٹیکنیکل ٹی ایم لیب تو آج ہمارا سیشن نمبر جو ہے وہ تیرہ ہے جس کے اندر آج ہم نے ای بوکس اپلوڈ کرنیا ہے کیونکہ جو لاسٹ لیکچر ہم نے کیا تھا اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا کہ ہم نے ڈیٹیل وغیرہ جو ہے نا وہ دیکھی تھی ڈیسکرپشن کیسے بناتے ہیں کیورڈز کان سے لیتے ہیں وہ سارا ہم نے تو چلتے ہیں بغیر ٹیم ویسٹ کی اپنے ٹوپک کی طرف سے تو اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل ٹیکنیکل ٹی ایم لیب پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اینڈ بیل ایکن کو پرس کر کے آل پر کلک کر دے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بہ آسانی سے پہنچ سکے تو چلتے ہیں آج ہم اپنی ای بوکس جو ہے نا وہ اپلوڈ کرتے ہیں تو ساب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا جو ایمازون آج ہم نے کیا کرنا ہے کہ اونلی جو ہے نا وہ ای بوکس پبلش کرنی ہے تو یہاں پر لکھا ہوئے کیریٹ مینیج پبلش تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے باقی کسی چیز کو آپ نے نہیں چھیڑنا آپ نے کرنا ہے یہاں پر کیریٹ پر کلک جب آپ کیریٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پیج اپنے ہو جائے گا یہاں پر آ رہا ہے کینڈل ای بوکس ای بوکس مطلب ہوتا ہے الیکٹرونک بوکس ہے اور یہاں پر آ رہا ہے پیپر بیک اور یہ جو ہارڈ کور ہے بیٹا ہارڈ کور ٹھیک ہے یہ ہم نے باقی جو ہے نا یہ سٹیپ بائی سٹیپ کرنے ہیں تو آج ہم اونلی جو ہے نا ای بوکس کو پبلش کریں گے تو آپ نے کیریٹ بوک پر کلک کر دینا ہے کیریٹ بوک پر آپ جب کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک پھر سے نیو جو ہے نا پیج اپن ہو جائے گا تو یہاں پر سام سے پہلے آپ نے ایک چیز جو ہے نا وہ کلیر لیا آپ نے سمجھ لینی ہے کہ یہ لینگویج ہے یہاں پر جس لینگویج کے اندر آپ کی بوک ہے وہ آپ نے سلیکٹ کرنی ہے کیونکہ آگے چال کر ہم نے جو ہے نا بوکس کو دیفرینٹس لینگویج کے اندر پبلش کرنا ہے تو آج ہماری جو بوکس ہے وہ انگلیش کے اندر ہے تو آج ہم اس کو جو ہے نا انگلیش کے اندر پبلش کریں گے تو اس لیے ہم نے یہاں پر انگلیش ہی رہنے دینا ہے تو اس کے بعد آ جاتا ہے جی بکس ٹائٹل تو بکس ٹائٹل یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے جو آپ کی بکس کا ٹائٹل ہوگا مین نیم ہوگا تو ہم آپ نے جو وہ لیسٹ ہے اسے اوپن کر لیتے ہیں تو ہماری بک کا جو نیم ہے وہ یہ ہے ڈا وکٹری فار ڈا وکٹری فرام ورک ڈیٹ نیور کونس اپ جہاں سے آپ نے کہا کرنے کاپی سے کر لینا ہے کپی کرنے کے بعد آپ نے اپنی اکاؤنٹ میں آ جانا ہے اور جہاں آپ نے پیسٹ کر دینا ہے اور نیچے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیریز کو بھی نہیں چھیڑنا اڈیشن نمبر اسے بھی آپ نے نہیں چھیڑنا اور آگے آ جاتا ہے آتھر نیم آتھر نیم جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک انگریز نیم ہوتا ہے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اپنا ہائی کونٹینٹ ورک کرتے ورک جو ہے نا آپ کو اپنا ایک آتھر نیم چاہیے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریٹ کرنا ہے اس کے لیے میں نے آپ کو ایک ویب سائٹ بھی بتائی دی تھی کہ وہاں سے آپ ایزی لی جو ہے نا اسے کیریٹ کر سکتے ہیں تو وہاں سے آپ نے کیریٹ کر لیا ہوگا اگر آپ کوئی چیزوں میں نہیں آ رہی تو آپ پوچھ سکتے ہیں ہمارے اگر ویڈ ساب گروپ سے ہیں یا پھر آپ نیو ہیں تو آپ میرا نمبر جو ہے نا ڈسکریپشن سے چینل سے لے کر ہم سراتہ کر سکتے ہیں آپ کو ڈیٹیل جو ہے نا کمپلیٹ سینڈ کر دی جائے گی تو یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے آتھر کا فرس نیم جو ہے نا اسے ہم نے پیسٹ کرنا ہے تو ہمارے آتھر کا جو نیم ہے وہ ہم نے رکھا ہوا ہے پروفیسر کافی کر لیا اس کے بعد یہاں پر آ جانا ہے اور یہاں پر کر دینا ہے پیسٹ ہے اور اس کو آپ نے اٹھا کر یہاں پر پیسٹ کر دینا ہے تو اس طرح یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا آگے جو ہے نا آپ نے یہ بھی چھوڑ دینا ہے کیب نریس آگے آپ نے یہ کینٹریبیوشن جو ہے نا اسے چھوڑ دینا ہے اس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اور نیچے آپ نے آ جانا ہے جی ڈسکریپشن پر تو ڈسکریپشن پر آپ نے آنے کے بعد کیا کرنا ہے جی یہاں سے آپ نے اپنی بک کی جو ڈسکریپشن فائنڈ کی ہوگی اسے آپ نے یہاں سے کار لینا ہے کوپی اور یہاں پر آ کر آپ نے کار دینا ہے ایزیلی اسے پیسٹ پیسٹ ہونے کے بعد یہاں پر آپ اوپر لیکھ بھی سکتے ہیں ڈیٹیلز اس وغیرہ بک کا نیم اگر آپ لکھنا چاہئے تو آپ بک کا نیم جو ہے نا وہ لکھ سکتے ہیں یہاں سے کاپی کر لیا کاپی کر کے یہاں پر اوپر لاکر پیسٹ کر دیا اور تھوڑا سا اس سے جو ہے نا واضح کار دیتے ہیں اس طرح آپ نے یہ بھی اپنا جو ہے نا کام کار لیا اور یہاں پر ہمیں ایک جو ہے نا سپیس ڈالتے ہیں میرے خیال میں یہ ڈسکریپشن جو ہے نا ڈبل تو نہیں ہوگی نہیں ڈبل نہیں ہے سنگل ہی ہے میں نے سوچا ڈبل پیسٹ ہو گئی ہوگی تو یہاں سے بھی ہم اس کو جو نا سپیس دیتے ہیں اس طرح آپ نے اس کو خوبصورت سا بنا لیں اس کے بعد آ جاتا ہے پبلیشنگ رائٹس یہاں پر اگر آپ کی پبلک ڈمین بوک ہے لیکن ہم تو پبلک ڈمین بوک پر ورک نہیں کر رہے ہیں ہماری جو بوکس ہے نا وہ ہماری اپنی خود کی آئی کونٹینٹ بوکس ہے تو ہم نے یہاں پر کرنا ہے پبلیشنگ رائٹ پر کلک فسٹ والا جو ہے اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے اگر آپ پبلک ڈمین والی بوکس پر ورک کر رہے ہیں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اگر پھر آپ نے یہاں پر کلک کر دیا گلتی سے بھی تو آپ کی بوک جو ہے نا وہ بلاک ہو جائے گی اور یہ آ جاتے ہیں جی کی ورڈز یہ اصل میں اوپشنل ہوتے ہیں لیکن یہ لازمی بھی ہوتے ہیں کیونکہ بوک کا جو مین ہے نا سسٹم وہ یہ ہی ہے اگر آپ کی بوک کے اندر یہ ہوں گے تو آپ کی بوک جو ہے نا سرچ کے اندر آئے گی تو یہاں سے سکار لیتے ہیں کوپی یہاں پر ہم جو ہے نا اس سیون کی ورڈز کو پیسٹ کرتے ہیں یہ کی ورڈز جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے آپ نے جو اچھا چھا کی ورڈز جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں وہ سارا طریقہ آپ کو میں نے پہلے سکھا دیا ہے تیرون ڈش 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 ٹ ٹھے چڤ یہ کیورٹس ویسے ایک دفعہ میں بھی پیسٹ ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایکسٹینشن یوز کی جاتی ہے وہ ابھی آپ کے لیے تھوڑا مشکل کام تھا اس لیے آپ نے ایک ایک کار کے جو ہے وہ آپ نے پیسٹ کار لینے اور یہاں پر آ جاتی ہے کیٹاگریز کیٹاگریز بھی ہم نے فائنڈ کی ہوئی ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ہماری کیٹاگریہ نون فکشن بیزنس ایکنومکس پرسنل ایکس ایکس میڈی ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم یہاں پر کلک کریں گے ہماری ہے جی نون فکشن تو آپ پہلے نمبر پر فکشن ہے نیچے نون فکشن ہے آپ جو نون فکشن پر کلک کریں گے اس کے بعد کیا کریں گے ایکنومکس آپ نے ڈھوٹنا پہلے دیکھ لیتے ہیں کیا ہے بزنس ایکنومکس ہے بزنس ایکنومکس یہ ہے بزنس ایکنومکس بزنس ایکنومکس پر جب آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ نیچے اس کی جو ہے نا کٹیگریز کھل کر آ جاتی ہیں تو بزنس ایکنومکس پرسنل ایکس ایکس اب آپ نے پرسنل ایکس ایکس کو جو ہے نا فالو کرنا ہے نیچے چلتے ہیں جی پرسنل یہ ہے پرسنل ایکس ایکس یہ ہے ہماری ایک جو ہے نا وہ فائنڈ ہو گئی ہے اور دوسری ہماری جو ہے وہ کیا ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں جی دوسری ہے سیلف ہیلپ پرسنل گروت ایکس ایکس سیلف ہیلپ لاسٹ میں دیکھتے ہیں سیلف ہیلپ یہاں پر ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر نظر نہیں آ رہی لیکن ہوتی ہے میں نے پہلے بھی کہیں بکس کے اندر جو ہے نا لگائی ہے یہ کیٹاگری چلیں ہم یہ لگا دیتے ہیں جی بزنس لا اگر آپ کو نہیں مل رہی تو آپ اپنے جو ہے نا ایڈیاز کے مطابق بھی بک کے اندر لگا سکتے ہیں تو یہ ہماری دو کیٹاگریز ہو گئی آپ نے سیو کر دینی ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے نا ایج اینڈ گریڈ رینج یہ آپ نے چھوڑ دینی ہے اس میں آپ کا کوئی جو ہے نا تعلق نہیں ہے سیو اینڈ کانٹینیو پر آپ نے ایزی لی سے کلک کر دینا ہے سیو اینڈ کانٹینیو پر جب آپ کلک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ نے نو ہی رہنے دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنی بکس کو جو ہے نا اپ لوڈی بکس منیسکٹریپ پر اپنے کلک کرنا ہے تو آپ نے اپنی یہاں پر بک جو ہے نا اس کو آپ نے یہاں پر آتے ہیں جی یہ وہ فولڈر کے اندر ہے تو یہ ہے ہماری بکس پڑی ہوئی تو اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے یہ کچھ ہی دیر کے اندر جو ہے نا ایزی لی اپ لوڈ ہو جائے گی جی تو یہ اپ لوڈ ہوگا یہ نیچے آ رہا ہے جی کور اپ لوڈیڈ لانچ کور کیریئٹر تو آپ جو ہے نا یہاں پر کلک کر کے بھی کور کیریئٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے نیچے کلک کرنا ہے اگر اوپر رکھا تو آپ یہاں پر بھی کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے جو آپ نے کور بنایا ہوگا ای بک کا اس کو آپ نے یہاں پر اپ لوڈ کر دینا جی تو یہ ہمارا کور بھی اپ لوڈ ہو گیا اور اب ہم نیچے چلتے ہیں جی کنڈل ای بکس آئی ایس بھی این اسے آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا چھوڑ دینا بلکل سیو اینڈ کانٹینیو پر آپ نے کلک کر دینا کنڈل اپ لوڈ ہو جاتا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے اور پیپر بیک وہاں پر بھی تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو یہ ڈن ہو گیا ہے اب جو ہے نا ہمارا پرائس والا جو ہے آخری جو پیج ہے وہ کنڈل ای بکس پرائسنگ والا پیج وہ جو ہے نا ہمارا اپ لوڈ ہو گیا ہے تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کنڈل یعنی کے ڈی پی سلیکٹ ان رول مینٹ ٹھیک ہے بلکل ایزی ایزی میں آپ کو جو ہے نا بلکل ہستہ ہستہ یہ اس لئے گائیڈ کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو یہاں پر آپ کو یہ چھوٹا سا باکس ہے اس کو آپ نے ٹک کر دینا ہے اب اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا اگر آپ نے اس کو ٹک کیا ہے تو آپ کی بکس جو ہے نا اس کے پیج اگر کوئی انسان آ کر کوئی آپ کی بکس بائی کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے کسی بھی کنٹری سے تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کی بکس کو اپن کرے گا اس کا فرسٹ جو ہے نا پیج ریڈ کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو کیا ہوگا کہ اس کی بھی انکم ملے گی تو نیچے آپ نے آ جانا اس کو بھی ویسے ہی رہنے دینا ہے اور نیچے آپ نے یہاں بھی کچھ نہیں کرنا یہاں پر آپ نے آ کر ستر پرسنٹ سیلیکٹ کر لیں یا پھر 35% سیلیکٹ کر لیں میں اس بار 35% سیلیکٹ کروں گا اس کا بھی ایک فائدہ ہے کیونکہ اس سے ہماری جو ہے نا بکس آ جتنی بھی مارکیٹ ہیں یو ایسے کی جتنی بھی مارکیٹ ہیں ان کے اندر سیل ہوگی تو ہم نے ای بک کی جو پرائس ہے وہ کیسے سیٹ کرنی ہے ٹو پوائنٹ نائن نائن جا پھر ٹری پوائنٹ نائن ٹو پوائنٹ نائن نائن اونلی آپ نے اس میں جو ہے نا پرائس لگانے نیچے ایٹومیٹکلی جو ہے نا پرائس لگ جائے گی تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ رویلٹیز جو ہے آپ کو ملے گی وان ڈالر ٹھیک ہے ای بکس کی اس کی کام ہے کیونکہ جو پیپر بینک اور ہارڈ کور ہے اس کی جو ہے نا بہت زیادہ ہوگی آپ زیادہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں زیادہ نہیں لگاتا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بک ایک بار اونلی سیل نہیں ہونی ہوتی اگر پرائس کام ہوتی ہے تو ہماری بکس جو ہے نا رینک کرتی ہے اور بار بار جو ہے نا سیل ہوتی ہے لینڈنگ آلو کینڈل ای بکس لینڈنگ یہ اوکشنل ہے اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں یہ بتا رہا ہے کہ بہتر آرز فار یور اویلیبل مطلب کہ بہتر گھنٹے یہ بتاتا ہے ویسے اس میں سے آپ کی بکس جو ہے نا پہنچ سے چھے گھنٹے کے اندر لائیو ہو جاتی ہے جو ای بکس ہے اور پیپر بیک جو ہے وہ چبیس گھنٹے کے اندر اپلوڈ ہوتا ہے چبیس گھنٹے کے اندر سوری جو ہے نا وہ لائیو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اپلوڈ فور نہیں ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے نا نیچے آپ نے پبلیش یور کینڈل ای بکس پر کلک کر دینا ہے تو یہ ہماری جو ہے نا ای بکس ڈن ہو گئی تو یہاں پر آپ نے جو ہے نا سٹارٹ جور پیپر بیک نو پر نہیں آپ نے کلک کر دینا آپ نے کلوز کر دینا ہے کیونکہ جب یہ لائیو ہوگی تو ہم آکے جو اپلوڈ کریں گے پھر ہم جو ہے نا ہارڈ کور اس کا اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ ہماری بکس جو ہے نا آج ٹوٹلی اپلوڈ ہو گئی ہے ای بکس اب ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر جو ہے نا یہ دونوں تینوں چیزیں جو ہے نا فارمٹ کے الگ الگ ان پر لیکچر ہے اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بعد میں جو ہے نا ایشو نہ ہو کیوں کہ اس کے اندر پرائسنگ کا جو ہے نا مسئلہ ہوتا ہے وہ ڈیفرینٹس ہوتی ہے وہ ساری جو ہے نا ایڈس جیسٹ کمنٹ کرنی ہے تو اس لیے آپ کو جو ہے نا ایزی لی بلکل ایزی الفاظ کے اندر میں نے سمجھایا ہے کوئی اس کے اندر جو ہے نا میں نے مطلب کہ فارسی نہیں بول لیا ہے ٹھیک ہے میں انگلیش بھی یوز نہیں کر رہا بلکل اردو کے اندر ایزی لی آپ کو سمجھا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آگئی ہوگی تو آپ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے اندر تھا ابتاک کے لیے اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب بھی کر دیں اور نیچے لازمی کمیٹ بھی کیا کریں اور ویڈیوز کو لائک بھی کیا کریں تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کوئی جہاں پر آخر ورک کرنا چاہتا ہے کوئی سیکھنا چاہتا ہے ٹھیک ہے تو میرے دیکھ نیکسٹ آپ جو یہ میں نے سٹیپ بتایا ہے یہ فالو کرنے ہیں انشاءاللہ تو آپ چلتے ہیں اور ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیوز کے اندر تاب تک کے لیے اللہ حافظ